آج ہم موجود ہیں کراچی کی سب سے قدیم اور سب سے پرانی مارکر کجور بادار میں بہت پرانی قدیر تن پرانی مارکر لی ہے کجوروں کے کم سے کم ہسی اقسام پائے جاتے لیکن ہمارے مارکر میں بیس سے بائیس اقسام کی کجورے آتی ہیں ربی کجور ہے زائدی کجور ہے مضاپاتی کجور ہے حسیل کجور ہے کربلائی کجور ہے پپو کجور ہے ونسکوک کجور ہے ایرانی کجور ہے اس کو بہتا ہے ربینام آر بیم اگر کجوری ایرانی ہے مہنگائی کے وجہ سے نبی پرسند ہم سب کے کاروباروں پیسر پڑا ہے سکر والے اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ ریٹ بھی سستا ہوتا ہے اور کجور بھی اچھا ہوتا ہے ریٹ تو وہی ہے پیچ جلی سال کا ریٹ ہے بلکہ منگائی وجہ سے لوگ یہ نہیں ہے کم خرید لیں وہی اسی صاحب سے لوگ زیادہ خرید لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان صوبیقتوں پر آپ دیکھ رہے ہیں بولنٹ پر دین اسلام میں ہر کام سنت سے شروع ہو کر سنت پر ختم ہوتا ہے اسی طرح ماہ سیام میں بھی خجور کے بغیر یہ فرض ادھورہ سا محسوس ہوتا ہے اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں کراچی کی سب سے خدیم اور سب سے پرانی مارکٹ خجور بہدار میں جہاں مختلف اقسام کی دنیا بھر سے خجور دستیاف کی جاتی ہیں آج ہم جانیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی خجور پائی جاتی ہے اور ان کی کتنی اقسام ہے کتنے اقسام پائی جاتی ہیں کجوروں کے کم سے کم اسی اقسام پائی جاتے ہیں لیکن ہمارے مارکٹ میں بیس سے بائیس اقسام کی کجوریں آتی ہیں جیسا پہلے نمبر پر ایرانی مزاتی ہے ایرانی زائدی ہے بسرے والی کجور ہے پاکستان کی اسیل ہے پاکستان کی کربلائی ہے پاکستانی بھائیہ اور ایرانی کجور سے جو تھیاراتی ہوتا ہے اس کو مضاپاتی بولتے ہیں اور امارے بلستان تربت کی کجور سے چوارہ کجور ہیں اس کا لینا بولتے ہیں یہ تین قسم کی کجوروں سے چواراتی مہنگئی ہو گئے تو یہ کاروبار پر بھی بھی اثر پڑا ہے قجوروں کے زین ہے بہتا بہت اثر پڑے پسلے سال کے نسبت یہ سمجھو کہ نبی پرسنٹ ارسل پڑے آپ مارکٹ دیکھ رہے ہیں پسلے سال یہاں تو کافی رشتہ ابھی مہنگائی کے وجہ سے نبی پرسنٹ ہم سب کے کاروباروں پر اثر پڑے پسلے سال حسیل ایک سو تیس ایک سو چالیس روپیہ تابی اچھا اچھا حسیل ہے دو سو روپیہ جو دوسرا نمبر ایک سو اسی روپیہ کے جو سب سے لاسٹ ورائیٹی ایرانی مزاپاتی ایرانی مزاپاتی تینسو ساڑھ ساڑھے روپیہ روپیہ ایرانوالی ہے چھ سو روپیہ پڑے کلو پنجگور برسان کی اچھی خجور میں اور ایسی خجور میں کیا فرق اس طرح سے ایک عام آدمی اس طرح سے وہ فرق جو اس سال کا جو خجور ہوتا ہے تادا اس میں تو زائقہ وغیرہ ہوتا ہے جو پچھلے سال کا یہ جو بیباری لوگ رکھتے سٹوروں میں اس کا زائقہ وغیرہ مر جاتے لیکن عام سے لوگ نہیں پیچھان سکتے پچھلے سال کا یہ سال کا ان کو تو پیچھان نہیں ہوگا جو پچھلے سال کا خجور ہوتا ہے اس کا ڈیمانڈ ٹریڈ کم ہو جاتے ہیں کیلو ستہ رسی روپیہ تو لوگ سستے کا پیچھے باگتے ہیں ابھی وہاں سستہ رسی روپیہ ان کو یہ معلومی ہے کہ پچھلے سال کی کجوروں میں کجور ہے اس طوروں میں رہے اس کا زائقہ مر جو کہ وہ جلدی خراب ہونے کا ڈر ہے جو نیا کجور تازہ پسل سیزن کا ہوتا ہے وہ اتنا جلدی خراب نہیں ہوتا پاکستان میں کہاں کہاں کاشت کی جاتے ہیں وہیہ سب سے زیادہ کاشت ہوتا ہے ہمارے پانکجور پلستان میں وہاں سترہ اٹھارہ اچسام کی کجور ہوتی ہیں پھر دوسرا نمبر پہ ہمارے ساکڑ سنڈ یہاں پانچعہ اچسام کی کجور پیدا ہوتی ہیں پھر ہمارے تیسرا نمبر پہ ہے تربت تربت میں بھی ساتendar8 قسم کی کجور ہوتی ہے لیکن وہ سب سے کم ریٹ والے ہوتے تربت میں جو کجور پیدا ہوتے بلستان میں ق دخوا ہے تکھ جاتے کہ جب رمضان آتے ہیں تو خاص طور پر خجوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں بیٹا رمضان یا رمضان کا وجہ نہیں ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے اور جو اللہ کہتے ہیں رمضان میں رمضان کے دو تاریخ کے بعد آپ آئینے ریٹ گر جاتے ہیں مال کم ہوتا ہے تو بیٹا ریٹ بڑھتا ہے مال زیادہ ہوتا ہے تو ریٹ خود پر خود گر جاتے ہیں ابھی جسا بھی دستی نیرانی بارٹر بند ہو گیا تو اس کے وجہ سے توڑے ریٹیں بڑھ گئے اب کل سے جیسی بارٹر کل ہے پھر توڑے ریٹ نیچے آنا شروع ہو گئے یا اصل میں ہوتا ہے مال کے اوپر تو رمضان میں ہی زیادہ فروغت ہوتی ہے کھجور یا عام دنوں میں بھی اتنی کھجور فروغت سردی میں زیادہ کھجور فروغت ہے رمضان میں تو عام کا سب لوگ کاتے ہیں لیکن اصل جو کانے والے کھجور ہے رمضان کے مہینے میں نہیں کاتے سردیوں میں سال کے بارہ مہینے کاتے ہیں سمجھے بارہ مینے اور رمضان پانچ رمضان کے بعد کھجوروں کا ریٹ کھٹ با کھٹ گر جاتے ہیں کھٹ با کھٹ با کھٹ بیوں مارکر جام ہو جاتے ہیں مارکر جام ہو جاتے ہیں جن لوگ کے پاس اپنے کھجور ہیں وہ اپنا سودا نکالنے کا کوشش کرتے ہیں کھڑیداری کرتے ہیں کون کون سی اقسام موجود ہے آپ کے پاس کھجور ہے ہمارا پاس تو سکر والے بھی ہے، ایران والے بھی ہے، ایراک والے بھی ہیں سکر والے، سیل کھجور ہیں، بسرہ کھجور کب سے ہیں یہاں پر ہیں ہمارا تقر scoring 4 سال لوگ ہے 4 سال۔ تو سب سے زیادہ کونسی کھچور پسند کی جاتی ہے ، پاکستان ان agents jáابکہ سے سب سے زیادہ سیل کھجور چلتے ہیں سکر والے تو باقی مضابطی جو ہیں kır επιدلے دن میں چلتے ہیں کراچی و زمن لوگ آتے ہیں اسی ٹیم پر سارا گاؤں والا لوگ آتے ہیں وہ سارے سکر والے لے کے جاتے ہیں اچھا تو یہ کون سی کھجور ہے جو ہمارے سامنے رکھتے ہیں یہ سکر والا کھجور ہے اسیل کھجور اسیل ہے ایرانی کھجور میں اور سعودیہ کھجور میں کیا فرق ہے سعودیہ والا طالق چیز ہے باقی ایرانی بھی صحیح ہوتے لیکن سکر والے اس لیے اچھے ہوتے کہ ریٹ بھی سستہ ہوتے اور کھجور بھی اچھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس کھجور کی آتے ہیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ سب سے زیادہ ایران والی کے زیادہ ایران والی کا زیادہ ہے کتنا پرکا ہے پچھلے سال کے حساب سے اور آپ کے حساب سے کتنا پرکا ہے تقریباً جو ڈیرس ہوتا ہے وہ دو سو تک سمجھو چلا گیا تو وہاں بھی لوگوں نے اس طرح ہی سستہ لیا ہوئے یہاں کا جو لوگ ہیں وہ لوگ ہی مہنگا بیچ رہے ہیں وہاں کا ایران میں تو اتنے ہی سستہ لیا تھا ابھی جو لوگ بول رہے ہیں بڑا بڑا جو سیٹ ہے وہ بولتے کہ بھائی ریٹ میں ہی گا کرو ایک دوسرے کے بعد جاتے ہیں بولتے کہ ریٹ سستہ نہیں کرو کھجور کی کتنے اقسام ہوتے ہیں کھجور کا تو زیادہ اقسام ہے کتنے ہی تقریبا ہمارے پاس سولہ قسم کا پڑا ہوئے ہیں سولہ قسم کون کون سی کھجور مال ہوئے ہیں ہمارے پاس مضابطی پڑا ہوئے ایرانی حجو پڑا ہوئے پاکستان کا حصیل پڑا ہوئے ربائی پڑا ہوئے ایرانی ایراک والا پپو آتا ہے بہت سار قسم کھجور پڑا ہے سب سے زیادہ کون سی کھجور کی ڈیمانڈ ہے دیکھو ابھی تو مضابطی ہے پیکٹ والا جو بم سے آتا ہے ایران بم کا علاقہ سے آتا ہے اور زیادہ ہمارا پاکستانی حصیل اور کربلہ ہی کھڈیمانڈ ہے پاکستانی حصیل زیادہ پسند کی جاتی ہے یا کون سی؟ دیکھو اصل بات ہے یہ توڑا ریڈ بھی اس کے سستے اور ریڈ بھی مناسب ہے اس کے ریڈ تو کام ہے تو گاؤں والا جیتنے بھی وہ لے کے جاتے ہیں تو کتنی کیمت ہے؟ دیکھو ایک سو اسی دو سو بیسو پہ ریڈ چلے ہیں ہمارے پاکستانی حصیل کھڈی 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 ک اچھا تو یہ کیا کھیمت ہے اس کا ساڑھے 300، اربی کلو سب سے مہنگی ہے یہی والی کھجور ہے جنگ ہے اور یہ آئی نیجر شامل ہے وہ 300، اربی کلو ہے وہ شگری زمانے کھوری شما ہے اس کا مٹی بھی کم ہوتا ہے اور یہ بسرے والے ہیں وہ دائی کھجور ہے یہ کون چی کھجور ہے یہ پاچستانی کھجور ہے اپنا پاچستانی سل کا کھجور ہے باقستانی کھجور ہے که نام ہے اس کے نام ہے کربدای موسیقی سب سے پہلے بتائیں کہ بہترین کھجور کی کیا پہچان ہے بہترین کھجور کا دیکھو ایک اپنے لوگ ہوتے ہیں جسے کھجور نیا کا پہچان ہوتے ہیں ایک نیا ہوتے ہیں ایک پرانا ہوتے ہیں پرانا کھجور بکار ہو تو جسے نیا کھجور ہو تو گراہ کو نظر آتے ہیں اسی ہم لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں یہ اچھو ہے پون چی کھجور کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور سب سے زیادہ پسند بھی کی جانتے ہیں اس وقت دیکھو آجوا اور امبر کھجور دونے جسے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پسند کریں میرے پاس تو مدینی والے کھجور سارے ہیں آجوا ہے، امبر ہے، مبرون ہے، سکری ہے اور کلمی ہے اس سارے مدینی والے کھجور اس ملک کی کھجور سب سے ادھا پسند کی جاتی ہیں پاکستان میں کس کھجور کی زیادہ جسے عام کھجور جنہاں مضابطی کھجور ایران کا بم وہ اچھا کریں جسے عام لوگ وہ استعمال کرتے ہیں امبر لوگ آپ نے کھجور میں کھجور تś جمبو سیسس اس میں چھوٹا بھی ہے دروینا سیسس اس میں مرحبا ہے جسی یہ سکری ہے یہ بھی مدینی ہے یہ لوگ پسند کرتے ہیں یہاں پہنگیساں میں کئی لوگوں کو بتا ہوتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا کجور ہے کھانے میں بہترین کجور ہے ان سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے سب الگ الگ خاص ہے یہ بھی سعودی عرب کی قرارت ہے یہ سعودی عرب یہ بہت پسند کرتے ہیں بار ملوک میں بہت پسند کرتے ہیں اچھا تو ان کی کیا قیمتیں ہیں اس وقت یہ امبر جو بڑا ہے یہ تیرہ سو روپے کا ہے اور اجوہ ساڑھے بارہ سو روپے کا ہے اور سکری جو نا یہ ساڑھے بارہ سو روپے کا پڑے گئے وہ سلڑ میں جس سے ہم لوگ اٹھلے ہیں یہ سب سے مہنگی اس وقت ہجور ہے یہ سب سے مہنگی ہے یہ ایک بات اور مزید ہے دو سال پہلے یہ وہاں کھجور جو نا یہ پندرہ سو اٹھار سو دو آزار کا تھا یہ امبر پچیس چھ بیس ہوگا ہے اس دنے بس ہستا ہے تو اس نے کیمتیں کم ہونے کی کیا بجوہ ہے یہ اصل میں جیسے عمرہ بنتا آج بنتا اس لئے کم ہے تو اب سب چیزیں کھل گئی ہیں تو دوبار سے کیمتیں کم ہوتی جاری ہے کیونکہ سپلائی بڑھ گئی ہے لیکن میرے اندازہ ایسے ہے کہ یہ دیکھو جیسے اجوہ یہ امبر یہ واپس مہنگا ہو جائے لیکن ابھی ریٹ سہی ہے عام کجورو کا ریٹ سہی ہے اور مال اتنا بڑا ہوئے میں آپ کو کیا باتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو بتاؤنا اتنا مال بڑا ہوئے کہ کھالی کراچی والا صرف کجور کھا ہوئے اور کچھ بھی نہیں کھا ہوئے لیکن لوگوں نے سٹاپ کر کے رکھا ہوئے مہنگر کرنے کے چکر یاینت اتنا یہ مہنگر کرنے کے 가운데 مگر کرنے کے近ے کے لئے جیل لئے رائع کرنے کے ساتھ این لیے رائع کرنے کے等у مہنہ در ٹھ solder میں اس سے پاکستان Industries کھجور کی مارکت سے حوالے سے ورنہی پاکستان میں خجور سپلائے کی جاتے ہیں بڑے 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 فیپاری ہے وہ جو یہ ترکوں کے ساب سے لے جاتے ہیں پنجاب والے سرحت والے اسے ویدر سے لے جاتے ہیں کراچی سے جاتے ہیں تقریبا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے خجور کے کاروبار سے منسلک ہیں تو کونسی خجور کی سب سے زیادہ دیمانڈ کی جاتے ہیں خجور کی دیمانڈ سب سے زیادہ جو انہی کچی ہوتا ہے بلک وہ بہت 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 بید ماتq موسیقی موسیقی